موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ خاضر خدمت ہے چوبیس جنوری دو ہزار بائیس عادت ڈالی دیا مجھے اپنے تاریخ پڑھنے کی بتانے کی بروز پیر صبح سوہ سات بجے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کے دوسرے اسے میں ڈاکٹر شاید کرشی کے ساتھ بڑی ضروری گفتگو ہے اکامہ اور یہ جو ناہلی کے حوالے سے پہلے نواز شریف کے بارے میں ڈسکس کی تھی اب ڈاکٹر خاجہ آصف کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو گی اور میڈیا کا کردار یا باقی چیزوں میں ہم وہ بات کر ہی رہے ہیں پہلے ہم آپ کو بلے چلتے ہیں جو حامد میر آسمہ شرازی اور سلیم صافی کا ہی روح ماما قدیر شرم سے ڈو مار رہا ہے ایسے لوگوں کو آپ اندازہ لگائیں این آئی چینل پہ ماما قدیر کیا بکواس کر رہا ہے کیا بکواس کر رہا ہے اور ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں کس موز سپورٹ کرتے ہیں ذرا سنیے گائے این آئی پہ ماما قدیر یہ کرنے کیا گیا ہے انڈیا میں ایسے بات بتا رہا ہوں نا کیا کرنے گیا ہو انڈیا میں بھائی تو کیا کرنے گیا ہو ہے کافی ہے سمجھنے کیلئے چلے سنتے ہیں ذرا ماما قدیر کو چلے جائیں اور ہمارا سرزمین ہمیں دے دیں تو وہ یہ نہیں مانتے ہیں پاکستانی فوج کیونکہ ان کا بسر گزار اور کھانا پینا بلوچستان سے ہی ہے پنجاب میں کچھ نہیں ہے سارا جتنا بھی ریسورسز بلوچستان سے لے جا کے وہ اپنے ملک اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور چائنہ کو بھی دے رہے ہیں اب سندگ پراجیکٹ ہے جہاں سے سونا تامبا یعنی ہر قسم کے وہ مادنیاتیں کلتے ہیں تو وہاں انہوں نے کیا لکھ کے دیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ مرکز لے گا پنجاب لے جائے گا اس کے بعد آٹھ پرسنٹ جو ہے نا وہ پاکستانی اس کے بعد امید ہے کہ حامد میر سلیم صافی اور اسپر شرازی قوم سے معافی مانگیں گی میں بڑی امید رکھتا ہوں ایشو ہے اصولوں کی ارشاء آپ لوگوں نے خاص طور پر عثمان مرزا اور ظاہر جعفر کے بارے میں پوچھا میں ہر ایک بات کرنی کی بجائے نہ ڈاکٹر فیزہ اکبر کے ساتھ بول نیوز پر میں نے مقصر سے جواب دیئے وہی سن لیں وہی سارا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ کرنے کی بجائے وہی سن لیں there is every possibility کہ وہ کافی فائدے لے لیں گے اور دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں نے کام نہیں کیا ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیوں میں کئی پروپلمز ہیں کہ وہ کرائیم سکیم پرکیور کرنے کے حوالے سے اس میں کئی فلوز ہیں فرنسک کے حوالے سے بات ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ٹیلی فون کول ڈیٹا کے حوالے سے ان کے والدن کے حوالے سے ہم نے مجرم بھی تو ملزم بھی تو سارے ہی بنا لی ہے نا ہمیں تو ملزم ہوتے نے بنا لی چاہیے یہ تو ریلیمنٹ ہے اب ان کے والدن کیا والدن چاہتے تھے کہ بندہ یہ بچی مر جاتی اور دوسرا سوال جو بڑا ایک اہم اٹھایا ہے اس نے اور کہ وکیل لیتا جا انہوں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا ہے کہ آپ کی بچی گھر سے باہت جاری تھی شادی نہیں ہو رہی تھی یہ کیوں رہ رہی ہے اب یہ چیزیں ساری یہ بتا رہی ہے میری ذات کی رہا ہے کہ اس کی میڈیا کبرج جو انا ٹوٹلی بند کر دینے چاہیے اور یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل کنگلوڑ ہو اور ان کو بالکل میڈیا میں نہ دکھائیں دیکھیں عدالت کے پاس تو اختیار ہے ڈے ڈو ڈے ٹرائل چلانے کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو عدالت موقع دے گی نہیں تو ان کا وکیل کاٹ کر عدالت کے پاس موجود ہے کہ سرکاری وکیل کی جگہ پوائنٹ کر دے گی اور سرکاری وکیل آگے ساری معاملے کو لے وکیل کو فوقا پورا دیا جائے تھا آپ کو یاد ہوگا جنرل اٹائٹ پرویز مشرف کی اب کیس تھا تو ان سے بھی وکیل کس اولت لے لی گئی تھی اور سرکار نے اپنا وکیل اپوائنٹ کیا تھا یہ ایک ریکارڈ کی چیزی ہے یہاں اگر کتنا دلے کر لیں گے سیٹ کر لیں گے وہ لٹکانے کا تو اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتے لٹکانے کا مقصد یہی ہوتا ہے چاہے نیاب کے کیسیز ہو یا اس طرح کیسیز ہو کہ تاکہ معاملہ تھنڈا پڑ جائے عمام کی نظر سے اس کی طرف ہو جائے اور اس کا حل میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ اس کو لے جائے جیل کیٹر ٹرائل کر گلود کر رہے دیکھیں اس میں بڑی کلیریٹی ہے اور ہمارے ہاں ہم نے کنفیوجن پیدا کر دیا ہے سیکشن وان فیفٹی فور سیکشن وان فیفٹی فور اور سیکشن وان فیفٹی فور اور اس میں ویڈیو کا فرنسک آ چکا ہے یہ مسائل آپ لڑکی کے لئے اور لڑکے کے لئے بننے انہوں نے تو سمجھ نہیں آئی نا انہوں نے تو بیانی علیہ لکھ دیا ان کے جو پہلے بیان دیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ویڈیو کے جو ایبیڈنس ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کیس کے اندر سخت سزائے نہیں ہو سکی ایسے معاملات کو بچنے کے لیے تین سو گیارہ ہے اگر ایسے حالات بن بھی جائے تو اس میں پھر عدالت کے پاس اکتیار ہوتا ہے وہ سزاد دے دے یہاں بھی عدالت کے پاس اکتیار ہے لیکن پرسکر اس میں ریپ کا سیکشن لگایا ڈکیٹی کا سیکشن لگا ہوا ہے اب ریپ بھی سابد نہیں ہو سکے گی ڈکیٹی بھی سابد نہیں ہو سکے گی اور دوسرا اگر الیکٹرونکلی اپنا ڈیسیمنیٹ ہوا ہے اس کے ذریعے چیزیں نکالا گئے ہیں تو ایف آئی اے کہہ کے لئے تھا مکادمہ بھگتا ہے اور یہ پہنچ جاؤں گا کہ ایف آئی اے جو گورنمنٹ ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے کہ لئے تھا مکادمہ درج کرائے اور لڑکی اور لڑکی اور اسے عثمان برزے کو بھی بھا کہتا ہے وہ برابر کے قصور ہو جائیں گے کہ انہیں خود بیٹھ کر یہ سارا پروسس کیا ہے اور اس میں پھر ان کو سزائے پریوننشن آف ایلیکٹرونک کرائی میٹ کے تیاد بھی ہو سکتی ہے یہاں عثمان برزے کو سزا تو ہو سکتی ہے لیکن سزا شاید کم ہو جائے وہ جو چارجے سے نا ایکسٹورشن کا ٹکیٹی کا ان میں اس کو بچت ہو جانی ہے وہ نظر آ رہا ہے حکومت خود آگے آ جائے گی جیسے بھی سرکار اس کے ادھر موجود ہے یہ کہنا ہے کہ اس میں سے بری ہو جائے وہ مجھے فیلال ابھی نظر نہیں آتا لیکن اگر ساتھ ساتھ اگر واقعی اس کو مہموشن میں بنانا ہے یہ جو ہے نا لیکن مقدمہ درج کریں اس میں بھی سزا کے جانسز جاتا جی آپ نے سن لی میں نے مخصرن بات کی اور یہ حقائق پر بات کی اگلا جو اہم ایشو ہے وہ ہے منصور علی خان کمران شاہد اور جیو کے کانٹیکس میں جنہوں نے جنہوں نے کیا کیا باتیں کی یعنی جھوٹ بولنے کے حوالے سے نا اگر آپ صرف سمپل سا اگر بات سمجھ لیں سمپل سی اگر بات سمجھ لیں آپ شہباز شریف کو بری کر دیا گوبی سال کی انویسٹیگیشن پر یہ نیشنل کرائیم ایجنسی کا اور یہ اکٹوبر میں فیصلہ ہوا ہے پیمرہ کا اور پیمرہ اس پہ عمل درامد نہیں کروا سکا یہ مالنے بات کمران شاہد کوئی نوٹسز ہوئے دنیا کو وہ بھی وہاں نہیں آئے ایجنمنٹ لیتے رہے کوشش کی دردر کی اور جیو کے حوالے سے بھی اور ایلٹی میٹلی ان کو بھی جرمانہ جرمانے سے مراد ہے میں نے خود کہا جرمانہ نہیں کرنا ان کو صرف فائن کر دے سوری وارننگ دے رہے آپ اور وہ بھی تک نہیں چلا ہی اپولوجی انہوں نے یعنی کون کرے گا ان کو ریگولیٹ کون کرے گا ریگولیٹ پھر چھے جنوری کو پیمرہ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ اس پر ایجیکیوٹ کرے سات دنوں کے اندر اندر تیرہ جنوری وہ بھی گزر گئی نہیں چلا ہی انہوں نے میں نے اب نئی کمپلینٹ فائل کی ہے بیفور کانسل اف کمپلینٹ کہ ایسے لوگوں کا جو یہ نہیں مان رہے نہ اپولوجی کو نہ ان کے آرٹیکل انیس کا نفاظ چاہتے ہیں ایسے لوگوں کا تو لائسینسی منسوک کر دینا چاہیے بیک گراؤنڈ پہ وہ فیصلہ چھے چھے جنوری کا دو ہزار بائیس کا وہ چل رہا ہے اور جو میں نے یہ بائیس جنوری کو جو بھیجی ہے کمپلینٹ اور میں نے چیرمن پیمرہ کو بھی بھیجوائی ہے اور اس میں کامران شاید بھی اور کامران شاید نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہیں سے اندازہ لگا تھے لیکن پیمرہ کو بے بس پایا ہے میں نے امید ہے پیمرہ اپنے احکامات پر عمل درامت کرے گا اور میں اس کی ہیرنگ فکس کریں آپ جلدی ہے جلما نہ کریں ان کو ٹکا گئے اور اصولی طور پر تو چینل بند ہونا چاہیے ایسا جو آپ کے احکامات نہیں مانتا پیمرہ کا تو اپنی آثورٹی ایکسائز کرنی ہے اور امید ہے پیمرہ اس پر اپنی آثورٹی ایکسائز کرے گی منصور علی خان کامران شاہد اور جیو کے پروگرام کے حوالے سے یہ کمپلینٹ جو ہے کہ پیمرہ میں میں خود گیا ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں روکانی کسی نہیں ہے آپ کو ان کے آرٹیکل انیس کے نفاظ کی بات ہو رہی ہے چلے چلتے ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی کے ساتھ بڑی مزدار گفتگو آپ کو ملے گی کپڑے دیکھیں چینج ہوئے پریشان نہ ہو جائے گا دوسرا جو پارڈا میں چلا رہا ہوں وہ ریکارڈڈ پروگرام ہے یہ آپ ابھی تعداد ترین دیکھ رہے ہوں گے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی کو اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بندے یعنی پیر چوبیس جنوری دو ہزار بائیس اور صبح سوا ساتھ بہت اہم ایشو ہے یعنی کلیریٹی کے ساتھ چیزیں قوم شاہد سمجھ نہیں پا رہی قوم لیڈرز کو کچھ سمجھ جا رہی ان کا اندر اور باہر ہے کیا یہ ایشو ہے یہ بیگرون پہ چل رہا ہے ہندوستان ٹائم کا ایک کولم ہے پاکستان فورنڈ مریسٹر ڈسکوالیفائیڈ اوبر یو اے ورک پرمیٹ بعد میں کیا ہوا وہ ایک علیہ دا بات ہے اور بیگرونڈ پہ ورک پرمیٹ بھی چلا رہا ہوں اور خبر بھی چلا رہا ہوں آرٹیکل 62 اور 63 بھی بیگرونڈ پہ چل رہا ہے لیکن اس آرٹیکل 62 اور 63 پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اور کیا یہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا یہ پاکستان میں اجازت آئی یا پوری دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے جب ڈاکٹر شاہد محمود شاہد قریش ہی سوالے سے ایکسپرٹ ہیں چلتے ہیں ان کی طرف وہ بتائیں گے کیا کہیں گے ڈاکٹر شاہد قریش صاحب اس آرٹیکل کے اوپر بول ہے تو بات ہے سبیرین پور جا کے اور وہ معاملات کسی اور طرف چلے گے پھر خواجہ عاصف کی اگنس نیاب کے کیسز بھی چلے کہ یہ تنخائیں وغیرہ یعنی یہ ایک ڈراما کیا ہوا تھا کرپشن اور کرپ پریکٹرسز کے کانٹیکس جو عایب کے ریپرنس میں کہ جو پیسہ روٹ کرتے تھے ان چیزوں کو استعمال کر کے کیا کہیں بسم اللہ الرغمانی ملکہ اسلام علیکم دیکھیں میں نے اس سے پہلے نواشی صاحب کا جو قیس تھا اس میں میں نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ورک پرمةٹ کیا ہوتا ہے پرامٹ کس طرح ایشو ہوتا ہے خواجہ عاصف صاحب کا جو کیس ہے وہ اس میں جو یہ آپ اس کو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں جب لے کے جاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے نہ ہو سکتا میں غلط میں کوئی کانسٹیشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا کہ جیسے آپ اس کو مورال ایشو بنا رہے ہیں یہ بڑا کوئی ایتھیکل ایشو ہے جبکہ یہ مورال it is not a moral or ایتھیکل ایشو it is an issue of deception a crime has been committed Mr. Khawjus Aasif has committed a crime he is number one he is یہ بندہ جو ہے ان کو بھی بڑا شوق اندریسی بولنے کا بارحل لیکن بطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک عوت لیا as an MNA member national assembly اس کی تنخالی اس کی job description defined ہے کہ MNA کا کیا رول ہوتا ہے پھر انہوں نے دوسرا عوت لیا as a foreign minister of Pakistan اور اس سے پہلے وہ defense minister تھے اب یہ دونوں رول جو ہے as a federal minister کے context کے اندر اس کا لدہ سے عوت ہوتا ہے جو آپ باہر بھی ملازم ہے کسی company کے LLC XYZ جو بلوگ limited کے اور آپ کے آپ کو اس ملک جس company میں آپ ملازم ہیں اس company میں نے آپ کو job description define کر کے دی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب تک ایک work permit میں ایک ملازم کی salary اس کے working hours اس کی job description ایک ہوتی ہے job description ایک ہوتی ہے job specification جب تک یہ define نہ ہو اس وقت تک آپ کو کوئی بھی ملک work permit issue نہیں کرتا اب خوضہ ساسف صاحب کو سزا ہونی چاہیے تھی deception کے اوپر کہ آپ نے دھوکہ دے کی ہے آپ دو جگہ پہ کیسے نوکری کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے برطانوی پارلیمنٹ میں double job کے اوپر بھی بہت بڑی debate ہو رہی تھی اور انہوں نے پبندی لگا دیا ہے کہ یہ ایسا possible نہیں ہے آپ کو government of برطانیہ taxpayer تنخواہ دیتے ہیں آپ کسی دوسری جگہ پہ کیسے نوکری کر سکتے ہیں جا کے یا تو آپ تنخواہ نہ لینے تو آپ اس کو جب ہر چیز کو article 62 63 میں ڈالتے ہیں تو اس کو please this is a criminal matter یہ ایک criminal case ہے اس کی F.I.R ہونی چاہیے اس کے خواجہ سے پہ اخلاف اور جو لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے بھی اس طرح کے documents پہنا ایشو کرائے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے deception جو ہے وہ دو جگہ پہ انہوں نے کیا ایک تو اس ملک میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کام کرتے ہیں اور ایک ہی اس ملک میں جہاں پہ آپ ایمنے ہیں آپ minister ہیں اور آپ کی constitution جو آپ کا constituency ہے اس کی responsibilities بھی ہیں آپ کی پس پیٹرل منسٹر کے طور پہ بھی responsibility ہے تو خواجہ صرف کہتے ہیں جی میں consultant تھا کس چیز کا consultant دے تم consultancy جو ہے consultancy کا work permit نہیں ہوتا یہ میں آپ کو پوری کی پوری full authority سے بتا رہا ہوں آپ کو ایشو کیا work permit ministry of labor نے اس کے نیچے لکھا ہو ہے skilled it means کہ آپ skilled ہے you are doing manual job آپ کو گاڑی شاڑی چلاتے ہیں crane چلاتے ہیں ڈرائیور ہے یہ skilled labor ہوتی ہے آپ کے تو work permit پہ لکھا انہوں نے skilled ہے کہ آپ skilled ہیں تو آپ نے اس پہ لکھ لیا ہے کہ جی میں management consultant ہوں management consultant کیا ہوتا ہے management consultant وہ ہوتا ہے جو مزدوروں کو ترخواہ دیتا ہے ان کو بتاتا ہے تم نے جوا جانا کتنا بجے شعب شروع کر دی ہیں کتنا بجے بند کر دی ہیں تو اس میں آپ کون سا کوئی بولی سینہ کا فرمولا وہاں پہ بتاتے تھے جس کے آپ کو اتنے سارے پیسے آتے ہیں اور وہ وہ جس company کا انہوں نے تفصیل دی ہے میں جانا نہیں چاہتا اس کے اندر detail میں اس کی بھی کوئی کوئی سرپیر نہیں ہے اس company کا تو جو پیسے آپ لے رہے ہیں پھر یہ case آپ سب یہ نہیں ہے دیکھیں کہ تو deception کا منا دیا آپ نے دوسرا یہ دیکھیں بنیادی طور پر اس طرح کی چیزیں رکھی کی جاتی ہیں یہ بیسکلی corporate unveil کرنے کی باتیں ہیں کہ یہ behind the picture ایسا ہے کہ جو کالا دن یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے وہ پھر شو کرتے ہیں کہ ترخواہیں لے رہے ہیں artificial dummy company ان کے ذریعے واپس آتا ہے تو یہ شو ہوتا ہے کہ یہ white money ہے یہ پیسہ white ہے یعنی ایک تو corruption money laundering بھی اس میں آگی deception کے علاوہ لیکن وہ اتنا باریک ہے آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہے نیاب آپ نے جانا نہیں چاہتی دیکھیں بات یہ کہ یہ نیاب کا مسئلہ نہیں ہے اس کی تو direct جو آپ کا جس area میں آپ کی national assembly ہے اس کے پلیس station میں جا کے اس خلاف ایف آئی اردرج کریں تو کا دھئی کی تو criminal case ہے بھائی آپ اس کو اتنا ہائی profile میں کیوں لے کے جا رہے ہیں ایک ایک آدمی ہے اگر ایک ایک پٹواری اگر ایک پٹواری کی نوکری بھی کرتا اور وہ کسی hospital پہ بھی dispenser بھی لگا ہوا آپ تو اس کو پانسی چڑھا دیں گے تو بھی تو دو جگہ پہ نوکری کیسے کر سکتا ہے لیکن اگر خواج عاصف دو جگہ پہ نوکری کر رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو article 62 63 no sir it is a deception matter اور اس کی جمہوریت جمہوریت خدرے میں آ جاتی ہے آپ کو بتا ہے ہمارے پاکستان میں جمہوریت بھی سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کی یہ duty bound آئی ہے کہ سپیکر آف نیشنل اسمبلی اس کا پرچہ درج کرائے فی اردرج کرائے وہ مدائی بنے اس کے اس فاج عاصف کے اقلاق نہیں ہے لیکن وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں سپیکر چاہے پاکستان تحریکہ انصاف کا ہے ہمارا ایز ایز جینللسٹ اور ایز لوئر آپ کا جو ہے ہمارا کام ہے ڈائریکشن دینا کہ یہ ہے تو کل کو کوئی آئے گا آپ نے جو the crime has already committed جرم already ہو چکا ہے اچھا لیکن بعد پھر وہ یہ ہے نا somebody somebody has to set the law in motion یعنی میں سپیکر جو موجودہ سپیکر ہے اصل کیسر صاحب یہ جب نیب نے ان لوگوں کو پکڑا تو میں نے باقاعدہ ان کے آگے جناب production order بھی آپ فیزیکل کا اپنا custody میں ہے اور اتنے ڈھیڑ سارے آئے وہ سارا میں نے چیننج کیا کچھ نہیں ہوا احسابدار آجائیں وہ ڈیفولٹر ہے پی ٹی بی کے کیس میں کروڑوں روپے کا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس فائل کیا میں نے چیئرمنٹ سینٹ کے پاس بھیجا آئید کی آرٹیکل تریسل دو کے تیاد کچھ نہیں گیا میں نیشنلس ہے میں چلا گیا الیکشنل کمیشن آ پاکستان پر کچھ نہیں ہے جب سب یہ دیکھیں نا یہ مایوسی کی طرف کوئی چیزیں لے کے جاتی ہیں جہاں کوئی کام کرنا نہیں چاہتا ہے بات یہ ہے کہ آپ اسی لیے میں نے جو آپ کو آرٹیکل بھیجا ہے وہ ہندوستان ٹائمز کا بھیجا ہے میں نے اپنا وہ لکھا اپنا لکھا وہ آرٹیکل نہیں میں نے بھی لکھا تھا اس آرٹیکل تو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انٹرنیشنل اٹریس جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے صحیح کیا اٹریس کے اندر آپ کا جب نام آ رہا ہے تو وہ کمپنی بھی بین ہونی چاہیے جس نے ایک ایسا ملازم رکھا ہوا جو کام ہی نہیں کرتا تنخواہ لے رہا ہے آپ آپ سوال کریں گے نا کہ بھئی آپ یہ آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کے لیے humanly possible ہے کہ آپ اتنی ساری جگہوں پہ ایک وقت پہ موجود ہوں دیکھیں میں مجھے یاد ہے جب ہم سکول میں توپیاں بنانے میں ماسٹر ہے سیر توپیاں بنانے میں ماسٹر ہے دو دو توپیاں پہنی ہوتی ہیں نورگوں نے آپ کی جو نوصر بازی ہے دیکھیں اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وہ میڈیا کا ہے آپ کے میڈیا میں مجھے بڑے متیولہ جان اور بڑے جناب محمد مالک اور یہ بڑے بڑے چوہادری لوگ ملتے ہیں جب آپ کسی سے باشی سے میں نے آج تک کسی ریپورٹر سے سوال نہیں سنا کہ جناب یہ سولہ روپیہ آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا کچھ نہیں ہو تو پیسے واپس کر دیں اب اگر مجھے کوئی چیز ملے سڑک پہ گریوی چیز ملتی ہے اور میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تو میرا کام ہے میں اس کو پولیس ٹیشن میں جا کے دوں کہ جی مجھے یہ ملی ہے جس کی ہو اس کو آپ دے دے تو اگر آپ کے نہیں ہیں تو آپ پیسے واپس کیوں نہیں کرتے ہیں یہ بڑی زبادست بات ہے آپ پیسے بھی واپس نہیں کر رہے آپ جو اس کی ownership بھی نہیں لے رہے تو دیکھیں you can't have a cake and eat it لیکن میں آپ سے جو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک criminal matter ہے اور یہ خوج آسف جو ہے یہ اور جی ایچ کیو میں کو وہ بڑا impression دیتا ہے کہ جنرل باجوا کے ساتھ اس کی بڑی یاری ہے وہ بڑے وٹس اپ پہ بڑی گپ چپ لگاتے ہیں وہ جنرل باجوا کو بھی a man is done by a company he keeps you should be careful sir آپ کن لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی ٹھیک ہے وہ سیالکورٹ کا بندہ ہے ہمارے بھی سیالکورٹ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے تو لیکن یہ تو ایک it's a criminal matter ایک آدمی اگر جیسے یہ آپ میں بسال دیتا ہوں کہ جیسے یہ فوج میں جب جاتے ہیں لوگ تو ان کا ISSB test ہوتا psychological test ہوتا تو وہ کیوں کرتے ہیں psychological test وہ ان کو انہوں نے اس چیز طریقے وہ اس میں سارے test اس لیے وہ یہ اس طرح design ہوئے ہوتے ہیں کہ کل کو اگر جنگ ہو رہی ہوگی تو یہ بندہ جنگ کے اندر اور اپنی نوکری میں یہ کیسے behave کرے گا تو ایک بندہ اگر پہلے ہی جتنا بڑا وہ reception کر رہا ہے وہ تو ملک بہش دے گا وہ کیا انہوں نے جنہوں نے بیچے ملک دونوں نے شریف نے بھی اور فاجازف نے بھی اور اس کے جو اور ہواری ہیں تو میرے خیال سے آپ چونکہ وکیل ہیں میں آپ کوئی آگے لگا رہا ہوں اس میں میں چونکہ وہاں مجود نہیں ہوں دیکھیں میں نے تو کوشش کر کے میں جیسے میں نے بتایا کہ جناب وہ میں لیٹر بھی بیک گرونڈ پہ چلا دوں گا کہ جو میں نے یہ سارا شباز شریف وغیرہ حمزہ جب پروڈکشن آرڈر پہ آتے تھی میں نے لکھا پھر میں نے پوٹیشن تائر کی پھر یہ یوسف زاگلانی پھر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی سٹینڈنی کمیٹی اطلاع کی تھی وہ اپنا جوید نتیم اٹھا اور وہاں کے باہر تماشا شروع کر دیا میں نے وہ بھی کہا کہ ڈسک والیفکیشن ہے میں نے وہ بھی ریفرنس ہم تو دروازہ کھٹ کھٹاتے رہتے ہیں لیکن لگتا دروازہ جلدی کھوننے والے ذرا کم ہیں اور امید ہے کہ ہم تو آوازیں اٹھاتے رہیں گے دروازے یہ جلدی کھولیں گے لیکن آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف آئی جو دلوائی ہے اور اس پہ میں چاہوں گا کہ عرباب اختیار اس کا ابھی سرہ سختی سے نوٹس لیں اس سمجھے اس کی نزاقت کو اس کی اپنا میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کس کے آفٹر شوک کی بات کہہ دیں یا آنے والے حالات میں کس طرح ہم امانداری اور دیانداری کا نفاظ کر سکیں گے اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی